بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ریاض نصیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چوزوں میں جو فائٹ ہوتی ہے اس کے مطلق بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے چھوٹے چوزوں کو فائٹ جو وہ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو زخمی کر لیتے ہیں کیسے روکا جائے کافی دوستوں کا سوال ہوتا ہے اکثر کہ چوزے آپ اس میں لڑ رہے ہیں زخمی کر رہے ہیں تو ان کو کیسے روکا جائے ان کی فائٹ کو کیسے روکا جائے تو کافی سارے دوستوں کا یہ سوال ہے کہ یوٹیوب پہ اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے کہ کیا کیا جائے اس کا اس کا کیا حل ہے کہ چوزوں کی فائٹ کو روکا جائے اگر فائٹ کو نہ روکا جائے تو وہ ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کا گوشت تک کھا جاتے ہیں اور وہ مر بھی سکتے ہیں ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو میڈیکلی بھی بتاؤں گا اور ایک دیسی نسخہ ہے جو انا وہ سو پرسنٹ جو انا وہ کام کرے گا ہنڈرڈ پرسنٹ وہ کام کرے گا وہ عزم آکے چیک کریں تو انشاءاللہ آپ کے چودے جو انا وہ لڑنا چھوڑ دیں گے تو اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چوزوں کی فائٹ کو روکنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو میں ایک دیسی ٹوٹ کا بتاتا ہوں جو ہنڈرڈ پرسنٹ کام کرے گا آپ نے سب سے پہلے چوزوں کو چیک کرنا ہے جو لڑ رہے ہیں اور دیکھنا ہے کہ کدھر کدھر سے وہ پکڑ کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں پھر آپ نے کلوز اپ ٹو پیسٹ ہے کلوز اپ ٹو پیسٹ جو دانت وغیرہ صاف کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں جو ذائقہ ہوگا وہ آپ نے کون سا لینا ہے کلوز اپ منتھول فریشنر یہ آپ نے جوانل لے لینی ہے منتھول فریشنر کلوز اپ کی یہ آپ نے چوزوں کو جہاں جہاں چوزے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے لگا دینی ہے پیسٹ کر دینی ہے اس کے اوپر مثال کے طور پر اگر وہ سر سے پکڑ کے مار رہے ہیں تو آپ نے سر کے اوپر بھی لگانی ہے پروں پر مار رہے ہیں پروں کے اوپر کندوں کے اوپر جدر جدر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوزے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں زخمی کر رہے ہیں ادھر ادھر آپ نے یہ منتھول کا جو پیسٹ ہے ٹو پیسٹ کلوز اپ کا وہ آپ نے لگا دینی ہے اس کے اوپر تو جب وہ چوزے دوبارہ کٹیں گے اس جگہ پہ تو ان کے موں میں یہ منتھول کا ذائقہ جائے گا ٹو پیسٹ کا ذائقہ جائے گا اور وہ ان کو اچھا نہیں لگے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا موں بھی جناب ہو ہلائیں گے اور اپنی جو ہے نا وہ چونج بھی ہلائیں گے اور ان کو ذائقہ اچھا نہیں لگے گا اور دوبارہ اس جگہ سے پکڑیں گے بھی نہیں تو یہ چیز آپ اپنے چوزوں پہ پلائی کریں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ وہ چوزے آپس میں لڑنا چھوڑ دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ چوزے کیوں لڑتے ہیں چوزے جب لڑتے ہیں وہ سٹریس کی وجہ سے زیادہ لڑتے ہیں جب سردی سے گرمی کی طرف موسم جاتا ہے تو وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں تو اس لئے چوزوں کو ایک تو بند کیا ہو زیادہ کھلا نہ کریں ان کو کھلا نہ چھوڑیں تب وہ ان کو سٹریس ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کہہ کریں کہ ان کو زیادہ تر کھلا چھوڑیں گرمیوں میں کھلا بھی چھوڑیں ان کو اور تاکہ ان کو سٹریس نہ ہو دوسری یہ بات ہے کہ ان کو آپ ویٹامینز وغیرہ وہ آپ دیں کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی لڑتے ہیں گلوکوز دیں آپ ان کو آپ ان کو اورس کا پانی دیں یہ سب سے مہن بات ہے کہ گلوکوز اور اورس کا پانی آپ ان کو دیں تاکہ چوزے تھنڈے رہیں سٹریس سے باہر نکلیں اور واپس میں لڑینا ویٹامینز کا جو پاورڈر کی شکل میں ملتا ہے وہ ویٹنیری سٹور سے آپ کو ملے گا اچھا سا آپ لے لیں کوئی بھی ویٹامینز کا جوہنا وہ پاورڈر وہ پانی میں ڈال کے آپ ان کو ضرور پلائیں تو اس سے ان کا جوہنا وہ سٹریس بھی ہلکا ہوگا اور جوہنا وہ لڑیں گے بھی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو گرم خوراک جوہنا وہ دینا چھوڑ دیں بعض دوست گرمیوں میں بھی ان کو فیڈ دیتے ہیں فیڈ دینا آپ ان کو چھوڑ دیں کیونکہ فیڈ ہوتی ہے گرم زیادہ گرمی میں فیڈ وغیرہ نہیں دینی چاہیے نہ ان کو گرم مندے دیں تو نہ ان کو پالک وغیرہ دیں آپ ان کو اب آپ ان کو دھنیا دے سکتے ہیں ہرا دھنیا دے سکتے ہیں پودینہ وغیرہ دے سکتے ہیں اور سب سے مہن بات جو ہے وہ آپ ان کو پالک نہ ڈالیں گرمیوں میں آپ ان کو پالک وغیرہ نہ ڈالیں ہاں جب اگر کوئی موسم وغیرہ اچھا ہو بارش وغیرہ ہو جائے موسم تھوڑا تھنڈا ہو تو پھر آپ ان کو پالک وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو کوشش کریں ان کی جو خوراک ہیں وہ ان کی تھنڈی رکھیں تاکہ وہ تھنڈے رہیں اور جوہنا وہ تھنڈے رہیں گے تو لڑیں گے نہیں آپس میں دوسری یہ بات ہے کہ آپ ان کو ڈسپرین جو ہے نا وہ ہاف لٹر پانی میں ایک گولی ڈسپرین گی ڈال کے دیا کریں کیونکہ جب چوزوں کا جو ہے نا وہ خون گڑا ہو جاتا ہے تو وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے خون کو پتلا کرنے کے لیے آپ ان کو ہاف لٹر پانی میں جو ہے نا وہ ایک ڈسپرین کی گولی بھی ڈال کے دے سکتے ہیں اور او آر ایس کا پانی اور گلوکوز وغیرہ آپ ان کو گرمی میں لازمی دیں تاں کہ آپ کے چوزے ٹھنڈے رہے ہیں سٹریس نہ ہو ان کے اوپر اور وہ لڑے نہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو میں نے آپ کو دیسی ٹوٹکہ بتایا ہے منتھول والا کلوز اپ منتھول فریشنر یہ آپ ضرور ٹرائی کریں اس سے آپ کے چوزے لڑنا وہ ہنڈرٹ پرسنٹ باندھ کر دیں گے یہ کافی سارے دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ چوزے لڑ رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے تو آپ یہ طریقہ اپلائے کریں خاص کر جو جن لوگوں نے اسیلز چوزے وغیرہ رکھے ہیں اسیلز رکھے ہیں ان کے لیے تو وہ خاصا مشکل ہوتا کیونکہ چوزے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے تھے وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو وہ دوست ضرور ان کو ازمائیں آپ کو انشاءاللہ زیلڈ ملے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ